اترہ کھڑ کے موسم کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی ہے یہاں اگلے پانچ دن بھاری بارش ہونے کی سمبھاب نہ جتائی گئی ہے جیہاں اترہ کھڑ میں موسم میں بدلہ مونسون کے آنے کے بعد سے لگا تار آگے آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا موسم ویبھاگ نے کئی شیطروں میں بھاری سے بہت بھاری بارش ہونے کی سمبھاب نہ ظاہر کیے ساتھی موسم ویبھاگ نے اگلے تین دن اترہ کھڑ میں آنڈی توفان کو لے کر باقاعدہ ریڈ الارٹ جاری کیا ہے موسم کے ریڈ الارٹ کے مدنظر سبھی لائن ویبھاگوں کے ادھکاریوں اور کرمچاریوں کو الارٹ رہنے کے اندردیش دیے گئے ہیں اترہ کھڑ میں مونسون نے دستک دے دیا اور اترہ کھڑ کے کئی حصوں میں شنیوار کو بھاری بارش درج کی گئے کئی کئی بادل بھی چھائے رہے مونسون نے کماؤنگ اور گڑوال کے زیادہ تر حصوں کو کور کر لیا ہے موسم ویبھاگ کے مطابق اگلے ایک دو دن میں مونسون پورے پردیش کو اپنے آگوش میں لے لے گا اور تب یہاں کئی جگہوں سے ایسی خبریں آئیں گی جو کی آبدہ سے جوڑی ہو سکتی ہے موسم ویبھاگ نے اندر کے ڈیریکٹر بکرم سنگھ کے مطابق مونسون اتراخن پہنچ گیا ہے اب حالی دوار زلے کے آسپاس کے علاقوں کو کور کرنا باقی ہے اگلے ایک ہفتہ اچھی بارش ہونے کی سمبھاگ نہ ہے موسم ویبھاگ نے تیس جون تک نینی تال چھمپاوت پیتھاراگر باگشور دہرہ دون تیری اور پوڑی زلوں میں بھاری بارش کی چیتاو نیدی ہے اس کے ساتھ ہی آبدہ پرابندن ویبھاگ اور زلہ پرشاسن کو آلرٹ پر رہنے کے لیے کہا گیا ہے رشکیش میں گنگا کے وہ کھدھارا اور اپدھارا کے بیچ ٹاپو میں لاکھوں روپے کی سجاوٹ کی گئی تھی لیکن شنیوار کو ہوئی بارش نے ساری سجاوٹ دھوڑا لی نریندر نگر میں ہونے والی جی ٹوئنٹی کی بیٹھا کے لیے آئے ویدیشی مہمان 28 جون کو ترمیڑی گھاٹ میں ساندھیکالین گنگا آرتی میں شامل ہوں گے آپ کو بتا دیں کہ مونسون میں اترہ کھن کی سار کرنے والے پرٹکوں کی بھی کمی دیکھی گئی ہے حالانکہ پہاڑوں پر ہونے والی بارش جتنی من موہک ہوتی ہے اتنی خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے برسات کے دنوں میں پہاڑوں میں لینڈ سلائیڈ اور بادل پھٹنے کی خٹنائیں اکسس سامنے آتی رہتی ہیں ایسے میں ٹورسٹ اور تیر تھاٹن کے لیے آنے والے لوگوں کو احتیاط برتنے کی لگاتار سلا دی جا رہی ہے چار دھام کے لیے آرہے تیس یاتریوں کو موسم کا پوروان مان لے کر ہی یاترہ پر آنے کی ہدایت دی جا رہی ہے کیونکہ رودرپریہاگ جمولی اور اترکاشی میں مونسون کے دولان اکسر لینڈ سلائیڈ کا خطرہ بنا رہتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ رودرپریہاگ میں علکنندہ ندی کا جلستر کافی بڑھ گیا ہے اور اس کارن ندی کنارے بنے گھاٹ پانی میں ڈوب چکے ہیں علکنندہ میں پانی بہت مٹمیلا آرہا ہے اسثانی پریشاسن دوارا لوگوں کو گھاٹوں پر نہ جانے کی سلا دی جا رہی ہے اور ان سب حالاتوں پر اتراخل کے مکھے بنتری پشکر سنگھ دھامی خود کنٹرول روم سے لگا اتار نظر رکھ رہے ہیں بیرو رپورٹ رائشو بارے